وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ تمام ذکر جتنے بھی اذکار ہیں کلمہ شریف ہے دروش شریف وغیرہ یہ جناب علی بلا کراحت حیض اور نفاس والی عورتیں پڑھ سکتی ہیں حیض کے دنوں میں درود بھی پڑھ سکتی ہیں اور جو بھی ذکر کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں نفاس کی حالت میں بھی جو بھی ذکر کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مستحب ہے ان چیزوں کو وضو کر کے یا پھر کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے اور ویسے بھی پڑھ لیا کریں پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ پڑھتی رہے اور ان چیزوں کے چھونے میں بھی حرج نہیں ہے اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت اس کو ازان کا جواب دینا بھی جائز ہے ازان کا جواب بھی دے سکتی ہے حیض والی عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے ازان کا جواب دے سکتی ہے اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے مسجد میں نہیں جا سکتی خصوصاً ان مولویوں کو اس مسئلے سے سبق لینا چاہیے جو کہتے ہیں جناب علی عید کے نماز اور تم پر فرض ہے واجب ہے عید کے نمازیں آ کر پڑھیں سلاح تو تسبیح پڑھیں ان بے وکوفوں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ کس حال میں رہتی ہے عورت تو ایسی وہ تو گھار سے نکلنے کے شوق رکھتی ہے کہ کسی ذریعے کوئی نہ جناب علی مجھے کسی نہ کسی ذریعے مجھے موقع ملے تا کہ میں گھار سے بہر جاؤں جس عید کو رب کے رسول نے عورت کے اوپر واجب نہیں قرار دیا یہ عورتوں کون مسجد کے اندر عید نمازیں پڑھاتے ہیں سلاح تو تسبیح عورت کے اوپر مسجد میں جا کر جناب علی مارمزان شریف میں ہر جمعہ کے اوپر پڑھاتے رہتے ہیں شرامانی چاہیے یہی حالت ہوتی ہے کہ جناب علی وہ حیض اور نفاس والی عورتیں جو بھی ہیں ہر حال میں مسجد میں جا کر پہنچ جاتی ہیں تو یہ گناہ ہے مسجد میں جانا ہاں اگر مولوین کو کوئی اگر کسی مولوی کے اعلان پر یہ جاتی ہیں مولوی کے جناب علی کندے پر مفت کا گناہ لکھا جا رہا ہے اس میں سبق حاصل کرنا چاہیے مولوی کو بھی چار ٹکے کی خاطر جناب علی عیدیں پڑھا رہے ہیں اور جناب علی صلاح و تسبیح پڑھا رہے ہیں کچھ خوف خدا کرنا چاہیے نہ ہی عید کے نماز و عورت کے اوپر واجب ہے اور نہ ہی صلاح و تسبیح مسجد کے اندر جا کر پڑھ سکتی ہے اسی طرح آج بیٹا جا اسی طرح اگر چور یا درندے سے ڈار کر چور یا درندے سے ڈار کر جناب علی حیض اور نفاس والی عورت تھی اس کو حیض آیا ہوا تھا یا پھر نفاس کی حالت میں تھی تو ایسے جا رہی تھی آگے چور کے ڈر سے جناب علی یہ مسجد میں بھاگ پڑی یا پھر کوئی درندہ ایسا تھا کہ اس کو ڈار لگا یہ مجھے کھا جائے گا اس کے ڈر سے جناب علی مسجد میں بھاگ گئی اگر چور یا درندے کے ڈر سے یہ مسجد میں چلی گئی ہے تو جائز ہے مگر اس سے چاہیے تھا کہ یہ تیمم کر کے مسجد میں جاتی کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے تو لہٰذا اس لحاظ سے اگر یہ چلی گئی تو جائز ہے اس کے لئے اسی طرح مسجد کے اندر اگر پانی رکھا ہوا ہے اور اس کو اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئے کہ پانی نہیں پیتی تو شاید ہو سکتا ہے یہ جان سے مر جائے اور ادھر سے حیض اور نفاس بھی ہے اس کو حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں تو پھر بھی پانی لینے کے لئے بھی مسجد میں جا سکتی ہے پیاس اتنی لگی ہے کہ اس کے جان کے جانے کو خطر آئے یا پھر مسجد کے اندر کونہ ہے کہیں اور پانی ملتا نہیں ہے کونہ سے پانی ملتا ہے تو پھر بھی یہ جناب علی مسجد میں جا سکتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ تیمم کر کے جا سکتی ہے تیمم کر کے جانا اس کے لئے جائز ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر حیض و نفاس والی عورت اگر عیدگاہ کے اندر جاتی ہے تو عیدگاہ میں جا سکتی ہے عیدگاہ بھی وہ جو مسجد کے علاوہ عیدگاہ ہو ہاں اگر اس دور میں جس طرح کے مسجد کے اندر لوگ عیدیں پڑتے ہیں تو پھر مسجد کے اندر نہیں جا سکتی ہے ہاں عیدگاہ میں جا سکتی ہے حیض و نفاس والی عورت چونکہ عیدگاہ جو ہوتی ہے وہ مسجد کے آقام میں نہیں ہوتی اسی طرح حیض والی عورت ہے یا نفاس والی عورت ہے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر لے سکتی ہے مسجد کے اندر جا نہیں سکتی ہاں ہاتھ ایسے بڑھا لے ہاتھ بڑھا لے تو پھر جناب علی چیز لے سکتی ہے اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر حیض و نفاس والی عورت کا خانہ کعبہ کے اندر جانا یہ بھی حرام ہے اور خانہ کعبہ کا تواف کرنا بھی اس کے لئے حرام ہے یعنی حیض و نفاس والی عورت نہ ہی خانہ کعبہ کے اندر جا سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کا تواف کر سکتی ہے اگرچہ مسجد حرام کے بہر کیوں نہ ہو تو پھر بھی اس کے لئے یہ تواف کرنا حرام ہے نہیں کر سکتی اسی طرح حیض و نفاس والی عورت اس کے لئے روزہ رکھنا نماز پڑھنا حرام ہے یعنی حیض والی عورت کے لئے بھی اور نفاس والی عورت کے لئے بھی نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہیں اور نہ ہی جنابی علیہ نماز پڑھ سکتے ہیں دونوں کا روزہ رکھنا بھی آرام ہے اور نماز پڑھنا بھی آرام ہے ہاں حیض اور نفاس کے دنوں میں عورتوں کے اوپر نمازیں معاف ہیں نمازوں کی قضاء نہیں ہے حیض اور نفاس کے عالم میں جب عورت کو حیض آیا ہوا ہو یا نفاس آیا ہوا ہو تو ان دونوں حالتوں میں اس کے اوپر نمازیں معاف ہیں ہاں روزوں کی یہ قضاء کرے گی روزیں معاف نہیں ہے روزوں کی قضاء کرے گی روزوں کا رکھنا اس پر فرض ہے ان کی قضاء کرے گی آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا آخر وقت ہو گیا ہے نماز کا آخری وقت آ گیا ہے اور ابھی تک نماز نہیں پڑی اس نے نماز کا آخری وقت آ گیا ہے لیکن اس نے ابھی تک نماز پڑی نہیں آئے فوراں اس کو حیض آ گیا ہے یا پھر جناب علیہ نماز کا آخری وقت تھا تو بچہ پیدا ہو گیا اس کو حیض آ گیا یا پھر بچہ پیدا ہو گیا اس کا تو اس وقت کی نماز جناب علی اس پر معاف ہو گئی ہے اگرچہ اتنے تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس کی نماز کی گنجائش نہ ہو تو ان حال تمہیں اس پر یہ نماز معاف ہو گئی ہے آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت حیض آ گیا ہے نماز پڑھ رہی تھی نماز پڑھتے وقت ہی اس کو حیض آ گیا ہے یا پھر نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے ہی اس کو بچہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ نماز معاف ہے ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ جناب علیہ یہ رب کا قانون ہے کہ جب پھل پک جاتا ہے نا درخت سے تو ایٹومیٹر گر جاتا ہے عورت کا بچہ بھی جب اپنی میاز کو مکمل ہو جائے تو یہ رب کا قانون ہے کہ یہ خود با خود با ہے لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب علیہ حفاظتی ٹیکے لگنے شروع ہو گئے یا پولیوں کے قطرے لگنے جب سے پولیوں کے قطرے اور حفاظتی ٹیکے لگنے شروع ہوئے ہیں اس وقت سے جناب علیہ جب بچہ جننے کا وقت ہوتا ہے تو عورت کو ہسپتال لے جانا پڑتا ہے جب تک انجیکشن اور جناب علیہ درپیں نہ لگیں عورت بچہ باہر نہیں ہاتا کیونکہ اندر کا مادہ ہی اس نے اتنا کمزور کر دیا اور اتنے رگیں کمزور کر دیئیں وہ پہلا وقت ہوتا تھا ہماری میں دادیاں جناب علیہ تھاپی تھپتے وقت ہی بچہ جن دیتی تھی کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے جب پھل پک جاتے تو ایٹومیٹر گر جاتا ہے اگر ایسا ہوا ہے اب بھی کوئی بختہ والی ایسی ہے کہ جو جناب علیہ حفاظتی ٹیکوں سے بچ گئی ہے یا پولیوں کے قطروں سے بچ گئی ہے نماز پڑھتے پڑھتے اس نے بچہ جن دیا ہے یا نماز پڑھتے پڑھتے اس کو حیز آگیا ہے تو وہ نماز ان دونوں حال تمہیں معاف ہے اگر نماز نفل تھی فرض نہیں تھی نفل نماز پڑھ رہی ہے تو اب یہ نفل نماز جو ہے نا یہ اس کو معاف نہیں ہوگی بلکہ اس کی قضاء اس پر واجب ہے یہ قضاء کرے گی اسی طرح نماز کے وقت میں وضو کر کے جناب علیہ اتنی دیر ذکرِ الٰہی کرتی رہے حیز و نفاس والی عورت وضو کر کے ذکرِ الٰہی کرتی رہے دروشری پڑھتی رہے یا دوسرے جو وضائفہ ہیں وہ پڑھ لیا کرے جتنی دیر نماز پڑھا کرتی تھی تاکہ عادت جناب علیہ وہ رہ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب علیہ ان دنوں کے اندر اندر وہ عادت ہی اس کے ختم ہو جائے نماز والی تو علماء فرماتے ہیں حیز اور نفاس کے دنوں میں بہتر ہے کہ اس وقت وہ وضو کر کے اتنی دیر بیٹھی رہے اور ذکر اذکار کرتی رہے تاکہ نماز کی وہ عادت اس کی برقرار رہے اور آگے مسئلہ یہ